جناب سید تدیش شاہ بخائی صاحب کا اور ان کے بڑے شاہ صاحب کا اور جتنے ہمارے علماء کرام ادھر بیٹھے ہیں میں کافی چیلے دیکھوں فیلی صاحب آئے تھے بریشتر صاحب آئے تھے سلام مہار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بھی ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری کونفرنس ہے ہم بھی ادھر سے گزرے تھے شاہ صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ہمیں دعوت دی تاکہ آپ سب کا بھی دیدار ہو جائے میرا تو پاکستان تقریباً چکر بہت کم لگتا ہے کیونکہ ہماری امیر المجاہدین نے وہاں ڈیوٹی لگائی آیا ادھر تو ماشاءاللہ آپ سارے شیر موجود ہیں امیر المجاہدین کے پھر ہمارے ملترم کے آپ ساتھ شیر موجود ہیں ہماری ڈیوٹی وہاں پر لگی ہے اور ہم وہاں پر اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں میڈیے والوں کو بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ہمارے ایکسر دورت بھول جاتے ہیں لیکن جتنا ان کا رول ہوتا ہے نا آپ سب کا پیغام اور ہم سب کا پیغام پہنچانے میں آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ بات ختم نبوت کی چل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ داتا صاحب کی بات چل رہی ہے کچھ پیغام دوں گا اور پھر اجازہ چاہوں گا آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلے جنوں ختم نبوت کا معاملہ بنا اب مجھے سمجھ لیے لگتی کہ لوگ یہ جتنے بڑے بڑے چیف جسٹیس ہوں یا چیف جسٹیس ہوں چیف جسٹیس کہنا زیادہ پسات میں کروں گا چیف جسٹیس جو ہے اس کو یہ کریڈٹ نہیں جاتا اب بندہ بکشے اسے کہ بھائی پورے پاکستان میں تم ایک واحد تکلیف ہوئی ہے کہ تم جو منترین ختم نبوت ہے ان کو تبلیغ اجازت دے رہے ہو آخر وجہ کیا ہے ایک یہ برکت علی تھا کراچی کا آپ نے اقصر نام سنا ہوگا علماء سے وہ ایک باپا بزرگ تھا کراچی کا رہنے والا اور اس کے پاس اس کا اکانے کا غلام آتا تھا اگر کہتا تھا حضرت ہمارے نبی کی یہ یہ تاریخ ہے ہمارے نبی کی یہ یہ تاریخ ہے تو وہ جو برکت علی تھا وہ پناہش کے رسول تھا وہ کہتا تھا چلو اس کی بات سنتے جائے برکت علی کہتا تھا نبی تو سورج کو جو ہے پرٹا کر دکھاتا ہے چاند کو توڑ کر دکھاتا ہے تیرے نبی نے آج تا کیا دیا ہے ایسے ہی سات آٹھ دن گزر دے گئے ایک دفعہ برکت علی نام کیونکہ وہ کھناڑی کا کام کرتا تھا وہ یوں کھناڑا جو ہے مازق میری اٹھو تھوڑی کمزور ہے وہ کھناڑی کو نام یوں رگڑے اس کو تیز کریں بات بڑی مددار ہے میں اب تک آپ کے سینوں تک بس پہنچانا چاہتا ہوں جب وہ آیا ناکہ دیانی چھے سے سات دنوں بعد دوبارا تو برکت علی نے اپنے پتر کو کہا رحمت علی ذرا کنڈی دن آئی ذرا کنڈی دن آئی جب رحمت علی نے لگائی کنڈی اور جب وہ کاندیانی اندر آیا برکت علی نے کہا پتر ہوں نا تو وہ دیکھ کے ڈھار گیا وہ کہتا ہے بابا جی خیر ہے کہتا ہے بابا جی کو کہتا ہے کوئی بچہ دو سکتی ہے جان کی جان چھوٹ سکتی ہے بابا جی نے کہا لمحہ پہ لمحہ پہ آیا بابا جی نے کہا ہون تھا وہ کون تھی کہتا ہے وہ تو کتے کا پتر تھا وہ تو پغیرت تھا وہ تو پکڑا چہتی تھا اور بابا نے کہا چل کھڑا ہو کھڑا ہوا بابا نے کہا یہ پکڑا کھلانا اور پہلے تو میری کھانگیں کھٹی اور پھر مچھے کہ میرا نبی کون تھا میں تو یہ ہی کہوں گا سختے آلہ ہو ہمارا نبی باتیں بڑی میرے پر مزددار ہوتی ہیں دل تو گھتا ہے ساری رات بتاتا رہوں لیکن کیونکہ ٹائم کا بھی شارت نہ ہوتا ہے ایک اور بڑی مزددار بات کیونکہ ہمیں اکثر وہاں پر منترین خط میں نبوت ملتے رہتے ہیں میں ستنہ سال کا تھا جب ازازی امینے بنا تھا پہلا پاکستان جو مسلمان تھا جس نے جرمن پارلومیٹ میں نمو سے رسالت پر تقریر کی اور الحمدللہ یہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ملا ہے اور نہ قیامت تک ملے گا یہ صرف بابا جی کے شیروں کو ہی یہ ازاز حاصل ہے کہ وہ امام شریج کے ساتھ پارلومنٹ میں گئے تھے انہوں نے تقریر کی جب میرے بابا جی کے ساتھ مسلمان میں خطاب کیا نا تو وہ پہلا خطاب تھا تو بابا جی کے عادت ہوتی جب وہ یوں سنتے رہتے تھے دیکھے میرا پہلا بہلا خطاب تھا میں بڑا پریشان ہو گیا میں جب سٹیج پر جڑھ دھو میں بابا جی کو یوں دیکھتا بابا جی سے بابا جی جتنا پیار کرتے تھے نا کسی کو یقین کریں اس سے زیادہ کوئی بھی تک پیار نہیں کرتا یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جب آپ کو یاد ہے جب پیر مہر علی شاہ آج کے تو پیر بغیرت ہو چکی ہے خدا کی قسم یہ جو ہم اکثر لگانے تھے نا کفل مدینہ یہ بھی جن چیک ہے جب خطب نبوت پر پہرے کی بات آئی نا تب خطب نبوت پر پہرہ دینا ہے آج کے پیر جب پیر مہر علی شاہ صاحب مدینہ شریف گئے نا تو رسول اللہ جب فارم مہر علی شاہ ان مدینے آن جی لوڈی پاکستان جاؤ جب پاکستان گئے نا تو مرزے کو جب پکڑ دیا تو مرزے کو کہا چل بھائی مقابلہ کرتے ہیں تو مرزے نے کہا ٹھیک ہے آپ سب یہ باتیں آن جی جانتے ہیں علماء سے سون چکے ہیں میں الحمد کی تفسیر لکھتا ہوں اور الحمد کی تفسیر جو ہے بغیر مقتے اور زیر کے اور ایک مزیدار بات کی ہے مجھے پچھے دن پتا چلی کے بعد علماء جاتے ہیں کہ لہور میں ایک تفسیر موجود ہے جو زبان کے بغیر ہے وہ تفسیر لہور کے بزار میں موجود ہے اب پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا اچھا مجھے یہ بتا کہ اگر کوئی شخص الحمد کی تفسیر لکھ کے نبی بان جاتا ہے تو جو پورا قرآن لکھنے ہیں اس کو تو اللہ ہونا چاہیے پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات بجاتی اچھا اب اس نے کہا کہ میں تفسیر لکھال حمد کی نکتے زبرزیر کے بغیر پیر صاحب نے کہا جو پھر تو پورا قرآن لکھنے اس کو تو اللہ ہونا چاہیے آب وہ چھوپ کر گیا پیر صاحب نے کہا تو بھی آ بادشاہ مسجد داتا صاحب کے در میں میں بھی آتا ہوں بادشاہ مسجد ایک طرف تو اپنے پشیمتیں لے کر آ ایک طرف میں اپنے پشیمتیں لے کر آتا ہوں تو بھی اپنا کاغذ کلم رکھ میں بھی اپنا کاغذ کلم رکھتا ہوں تو بھی اشارہ کریں میں بھی اشارہ کرتا ہوں جس کا چل پڑا وہ سچا ہو تو پھر پیر مہر علی شاہ صاحب کو تو چلنا ہی چلنا تھا اب مقزا جوائیٹر کے مارے آیا نہیں اور آج جب آپ دیکھیں نا جو نبی کی کوالٹی ہے نبی کی کوالٹی ہے نبی لکھتا نہیں ہے نبی کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لکھتا ہوں وہ ہے جس کو بھول جاتا آپ کا آنے ایک تو منچی تھا آپ کو تو بڑا پخر محسوس کرنا چاہیے وہ تو آپ کا منچی تھا سیالکوڑ میں منچی لگا ہوتا تھا اور پھر ہمارے جو وہ آپ کو یاد ہے وہ شیخ رشید شیدہ کلی اور فوائد ڈبو جب آڈر کرتا تھا گولیوں کے آج وہ بے غیرہ تک راول پنڈی میں موجود ہے اس کا نشان سکتا ہی ہے اور لبائکوانے ہی در بیٹھے اور یوں نارا لگتے ہیں لبائکوانے یا رسول اللہ جب میں جرمنی تھا میری بڑی خواہش تھی میں کسی درنے میں آؤ لیکن میں آنی سکا کچھ وجوہات تھی جس میں جتنے درنےوں میں مز کر سکا لیکن مجھے بڑی پیاری بات یاد آتی تھی ایک ایسی بات مجھے یاد آئی میں کہتا تھا یہ جو لبائکوانے پتہ نہیں کس طرح سے گولیاں چلتی ہیں اپنے سیمو پر کھاتے ہیں سمجھ سے بار ہے لیکن درنہ ہم لائف کوئی مجھے نہیں کرتے تھے اب مجھے پھر حضرت زیاد کی بات یاد آئی حضرت زیاد زخمی زخمی ہے یوں بچارے چھلی چھلی ہیں لیٹے ہوئے ہیں اور تڑپ رہے ہیں تمیت پر امی آئیشہ آتی ہے کہتی ہیں یہ تو شکل رسول ہیں پاس آتی ہیں کہتی ہیں زیاد آپ کو کیا چاہیے آپ پانی پیئے زیاد کہتے ہیں آپ یہ سینے کی یہ عشقی جو پیاس ہے یہ صرف دیدار مصطفیٰ سے بجے گی اس کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجا سکتا مجھے صرف دیدار مصطفیٰ کر دیجئے امی آئیشہ دوڑتی دوڑتی رسول اللہ پاس جاتی ہے جا کر کہتی ہیں آقا آپ کا ایک عشق کھڑپ رہا ہے اس پر اپنے آخری دیدار نفیر کریے رسول اللہ آتے ہیں زیاد پاس بیٹھتے ہیں گویا زیاد عزت ہے آپ کی روح واپس جاری ہوتی ہے اور واپس آتی ہے آنکھیں کھولتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں زیاد بتا تیری آخری خواہش کیا ہے پھر عشقوں کو تا رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بس آپ کے قدموں میں موت آجے ردید باللہ ربن وابی اسلام دین وابی محمد نبیہ یا رسول اللہ دنیا کو کامیابی اور ہوگی یہ جو آج حبرتوں کے لالی پاک ہمیں دیتے ہو دستہ سال کی اور کتنی کتنی وزارتوں کی کرسیاں دیتے ہو عشقوں کا تو یہ انداز ہوتا ہے حضر زیاد والا پھر پوچھتے ہیں رسول اللہ کہ زیاد بتا تیری آخری خواہش کیا ہے زیاد کہتے ہیں یا رسول اللہ فسو بھی ربن کعبہ یا رسول اللہ ہمارا عاشقوں کا یہ انداز ہوگا جب لبائی کوالوں کو یقین خانہ چوک لائے جائے گا تو لبائی کہتے آئیں گے فیضاباد جانا ہوگا لبائی کہتے آئیں گے وزیراباد جانا ہوگا وزیراباد کہتے ہائے ہوئیں گے ممتاز قادری کو جب لٹکایا جائے گا جب غازی ممتاز چیما کو لٹکایا جائے گا تو ہر سنی یہ کہے گا میں وہ سنی ہوں جب میلے قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا السلام و السلام یہ سنیوں کے عاشقوں کا انداز ہوتا ہے اور سنی جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے ہمیں یہ پاور چاہیے اور قیامت تک امیر المجادین آج امیر محترم حاکستان حسین عزوی اور اکسے امیر المجادین جتنی قیادت ہے وہ پاکستان کی ڈیمانڈ بن چکی ہے اور جب جس میں ڈیمانڈ آ جائے نا اس پر امت کو اس قوم کو کوئی توڑ نہیں سکتا ابلیز کے پاس بھی بڑی عبادت تھی آپ لوگ آج کہتے ہیں نا کہ امیر المجادین کو کیوں فالو کرتے ہو میں کہتا ہوں کہ ابلیز کے پاس بھی بڑی عبادت تھی میں بڑی پیاری بات ہمارے افضل لوگ نا دیکھتے رہتے ہیں مولوی بارے شہیدوں کے مالے ہو جاتے ہیں لوگ ہمارے شکلیں دیکھتے رہتے ہیں مولوی صاحب نے کہا گیا ہے تو بڑی مزیدار بات ہے دل میں نوٹ کریے گا ابلیز کے پاس بڑی عبادت تھی بڑے عمال تھے لیکن اس کو اپنے عمال اور عبادت بچانا نہیں آتا تھا ضائع کر گئے تھے اور آج کے دور میں لوگ پوچھے نا کہ آپ امیر المجادین کو کیوں فالو کرتے ہو آپ ان میں ایسا کیا دیکھتے ہو میں نے کہا آج کے دور میں تمہیں نماز پڑھنے والے بھی پڑھے ملیں گے لیکن نماز پڑھنے والے صرف مولا علی تھے تمہیں نماز پڑھنے والے بھی پڑھے ملیں گے لیکن نماز پڑھنے والے صدیق اکبر تھے امام حسنو حسین تھے آج بھی تمہیں دین بتانے والے پڑھے ملیں گے لیکن دین بچانے والے ہمارے امیر المجادین تھے یہ امیر المجادین کی پاپا اب آپ سمجھے گی یہ تہا یا کھڑا یہ ڈاکٹر ہے اب یہ مولوی کا سٹائل اپنا پایا ہے امیر المجادین نے ہماری یہی تو تربیت کی ہے ہمارے جو پیالا ہے اس کے دیسی شراب بھی پائی جاتی ہے ولائیتی شراب بھی پائی جاتی ہے ہمارے جو پیالے میں ہر قسم کی شراب پائی جاتی ہے آپ ہمیں جس اندار سنے گے ہم اس اندار میں اپنا دین بیان کریں گے آپ کو پتہ ہے داتا صاحب کے بارے میں بھی کچھ جملے کہتا چلوں کیونکہ آج مجھے کچھ دوست ملے انہوں نے مجھ سے دو سوال کیا رستے میں انہوں نے کہا کہتے کہاں جا رہے ہیں میں نے کہاں داتا صاحب جا رہا ہوں فرماتے ہیں وہاں تو شرک ہے وہاں جانے تو شرک ہے میں نے کہاں اچھا چلی یہ کتاب علماء ایتاں موجود موجود ہے فرم بیان شاہ صاحب آپ بخاری شریف کی حدیث ہے میں چاہوں گا کہ آپ چیز نوٹ کریں کال کو آپ کو کوئی شخص یہ ہے کہ داتا صاحب جانا کیوں جاتی ہے وہاں شرک ہے میں تو یہ کہتا ہوں داتا صاحب جملت بھی دیتے ہیں داتا صاحب جملت بھی دیتے ہیں علیاء جملت بھی دیتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التحید میں علماء یہاں بیٹھے ہیں میں بیادت تفسیر میں نہیں جاؤں گا کہ میرے پر فتوانہ لگ جائے لیکن علماء جو علیاء ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیش ہوں گے تو مجادلہ کریں گے مطلب تمہارے علماء جانتے ہیں میں اگر آسان انفان میں سمجھاؤں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے بات کریں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ سبحانہ وتعالی جب وہ دیکھیں گے کہ فلان یار وہ دیکھیں گے یہ جو آشی کا داتا صاحب کی محسن میں بیٹھے ہیں جو نظیر شاہ صاحب نے سجائی ہے یہ داتا کے آشی یہ برے لگی کلندر کے آشی یہ گھو سے آزم کے آشی یہ یہاں پر بیٹھے ہیں داتا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو داتا صاحب جب وہاں پر دیکھیں گے کہ میرا ملان کو جہنم کے طرف جا رہا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کو یاد کریں گے اے اللہ یہ میرا یار تھا یہ داتا نگلی آیا کرتا تھا اس کو جہنم ملا بیٹھ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہے گے اے آپ انہوں علیاء ہونا تم اللہ پہ بلی ہو تم جس کو چھوٹی ہو ساتھ لے جاؤ جنت میں اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میں بات کو اب اینڈ کروں گا میرے تو بات اچھتا ہم نہیں ہوتی واللہ باتیں چلتی رہتی ہیں اور آخری بات کروں گا بھرکی سیکنڈ لازت بات ہے تو دیکھیں علیاء جو ہوتے ہیں نا وہ جنت دیتے ہیں اور یہ بات اب نوٹ کریں بخاری شریف کی حدیث ہے ستابو توحید میں موجود ہے یا جب ایک ماں جو گناہگار ہو نمازیں نہ پڑتی ہو جس کے کوئی امان نہ ہو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اس بچے کے لیے تو میرا ولی میرا مرشد ہو اس کے ہاتھوں میں جنت کیوں نہیں ہے وہ تو بڑا نمازی اور پریدار اور بڑا عبادت کلا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں جنت ہوگی اور دل کے جو رشتے ہوتے ہیں نا دیکھیں آپ کو سائنسی بات ہی بتاتا چلو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو دنیا کے مطابق بھی باتیں بتاؤں آج کی صدی میں ضرورت ہے ایک سائنستان ہے ڈاکٹر بین آج اب غوثی آزم کی بات ہونے لگیا غوثی آزم کے پاشی کی طرح پر مجھو جائے نا سارے باشاں ہاں ہاں کیا بات ہے یہ ملنگ ہے ہمارے یہ ملنگ ہے کیا بات ہے اب جب ڈاکٹر بین آج نے یہ بات کہی دلوں سے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو وہ ماں کی دل کی دڑتن سنتا ہے یہ سائنس کہتی ہے اور یہاں تک سائنس کہتی ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو باپ اور ماں کو آپس میں تلس کلامی یا ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بچہ باتوں کو حفظ کر لیتا ہے ہاں میں نے کہا یہ سائنستان آج یہ بات کہتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو ساری باتوں کو حفظ کر لیتا ہے تو جو ہم مدت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار غوظِ آسم جب پیتا ہوئے تھے تو قرآن کے حافظ تھے تو تم مانتے نہیں ہو تو جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے تو جب ماں ان کی تلاوت کٹھی تھی سرکار غوظِ آسم میں سارا قرآن ہی سرکار لپلک لپلک یا رسول اللہ لپلک لپلک یا رسول اللہ لپلک لپلک باقتیں بتا رہی ہیں اور میں ایسی آپ کو علیاء کی کیسے کیسے کرامات بتاؤں سائنس کے مطابق آپ کو حدیث سے ایسی ایسی چیزیں بتاؤں جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ پھر کبھی پانچ تاریخ کو انشاءاللہ امیر محترم کے ساتھ یہ کیا لہور کی کسی مسجد میں انشاءاللہ وہاں بھی ایسی کونٹینیو رہے گا لیکن باتیں یہی ہیں کہ اپنے ایمان کو پختہ کر لیں واقع صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت والے دن ہمیں روزیں محشر دیکھیں تو پھر یہ شیر یاد آ جاتا ہے رب سلیم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے پائے کھوپا پل سے گتریں گے پائے کھوپا پل سے گتریں گے تیرے آواز پر رب سلیم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے پل سرات ہوگا بانو سے بھی پرید اور بڑا تیز ایک مولوی مجھے رستے میں کہتا ہے کہ تہا بھائی پل سرات سے اس طرح آپ کیسے شیر کرتے گزر جائے گے میں نے کہا پھترا نہ پل کی بات ہے نہ پل سرات کی بات ہے بہت تو ساری ہمارے سرکار کی ہے لے کے تو انہوں نے جانے نا کہ پل سے پار تو پھر ہم کیا دیکھیں گے جب پل سے پار ہوں گے اور چلے گے امیر المجاہدین کے ساتھ سرکار ربوس آدم کے ساتھ پھر مہدودین چشری کے ساتھ پھر ہمارے داتا صاحب کے ساتھ وہ داتا صاحب ہمیں پھر پار لگائیں گے انشاءاللہ آپ صاحب کا بہت شکریہ بنا مزہ ہے ماشاءاللہ باتیں تو میں نے کہا ختم نہیں ہو نہیں لیکن آپ ہمارے علماء کی زیارت کریں انشاءاللہ ہم بھی بیٹھے ہیں اللہ آپ صاحب کو آباد رکھیں آمین تاجدار ختم ربوبار آپ احباب کے اینہ